چھار گھن کے بعد اب خبروں والے سچیرنگ کو ڈلی کی طرف مورتے ہیں اور ایک بڑے آروپ پر نیوز مطروں کا دھیان کھیشتے ہیں یہ آروپ انڈیا بلوک کے بڑے نیتا اور کانگریس ادھیاکش ملک ارجن کھرگے نے لگائے ہیں ان آروپوں میں نئے پن کی ماترہ کم اور پرانی باتوں کو زیادہ مضبوطی سے رکھنے کا پریاس ہے دراصل پہلے سے ہی دیش میں لوگتانترک سنستاؤں کو ختم کرنے کا آروپ جھل رہی بی جے پی سرکار پر کھرگے نے آنے والے چناؤں کے بعد لوگتانترک پوری طریقے سے ختم کرنے کا آروپ لگایا ہے ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ اگر دوہزار چوبیس میں نریندر موڈی جیتے تو پھر کبھی چناؤں نہیں ہوں گے اس کا جواب بی جے پی کی طرف سے سانسد سدھانشو ترویدی نے دیا انہوں نے کہا کانگریس بوخلاہت میں آدھار ہین بیان دے رہی ہے خرگے نے اپنے حملے کو اور تیکھا کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤں لوگوں کے لیے لوگتانترک کو بچانے کا آخری موقع ہوگا اس کے جواب میں سدھانشو ترویدی نے کہا کہ لوگتانترک راجونشوں کی ستہ ختم ہو رہی ہے اس لیے کانگریس ایسی باتیں کر رہی ہے اگر آپ دونوں طرف کے حملوں کو دیکھیں تو لوگتانتر ختم لوگتانترک راجونش پھر کبھی چناؤں نہیں در سے بوخلاہت دوہزار چوبیس آخری موقع آپات کال بھولے ویسے کانگریس کے بیان پر بی جے پی آج پوری تیاری سے اتری تھی کچھ آڈیو کچھ پرانے قصے کچھ پرانی گھٹناوں کے ساتھ بی جے پی نے کانگریس پر تیکھا حملہ کیا اور دعویٰ کیا لوگتانتر اس طرف میں ختم ہوا تھا جب آپات کال لاغو کیا گیا تھا ایک بار کھر گئے اور بی جے پی دونوں کا موقع مقابلہ دیکھئے پھر آپ کو بی جے پی کے پرانی ڈائری سے نکلے حملے کی کنجی دکھائیں گے یہ آخری چناؤ ہے موڈی اگر پھر سے آئے تو نئی چناؤ ہوں گے نئی کرنے دے گا اور ڈکٹیٹر سی پھائے گے تم مانو یا نو مانو کانگریس اور کانگریس گوتر کے جتے دل ہے ان سب کے لیے بھوش نشت روپ سے نرنائک اوثان کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسی کارن وہ بھیاکرانت ہو کر اس پرکار کی انرگل باتیں کر رہے ہیں درانہ دمکانہ اس کی دوستی اگر نہیں چھوڑیں گے پھر ہم دیکھ لیں گے اتنے ڈرپوک لوگ اگر رہے تو کیا یہ ملک بچے گا کیا یہ سمیدان بچے گا کیا یہ ڈموکریسی بچے گی اسی لئے یہ آخری چانس ہے آپ کو ہاں یہ سچ ہے بھارتی راجنیت میں بہت ساری چیزوں کا پٹاکشے پھو رہا ہے راجونشوں کی ستہ 1947 میں سماپ ہوئی تھی اب لوگ تنتر کا آورن اوڑے ہوئے جو لوگ تانترک راجونش ہیں ان کی ستہ کو چنوٹی مل رہی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ آنے والے چناؤں کے بعد ان کا بھوش کیا ہوگا دیکھیں یہ صرف کھرگی جی کی آشم کا نہیں ہے میں ظاہر طور پر مجھے پتا بھی ہے کہ ماننی پردان منتری جی کے آدھرش چینیز کمیونیسٹ پارٹی کا موٹل یا پوتین کا موٹل ہے اپنے دل سے جانیے پڑھے دل کا حال ایک کہانی کہا گیا ہے جو آپ کے من میں رہتا ہے جو آپ کی پارٹی نے کیا ہے دوسروں کو اس نجر سے کیوں دیکھتے ہیں کانگریس جب بھی بی جے پی پر حملہ کرتی ہے تو بی جے پی اسے آپات کال کا آئینہ دکھاتی ہے بی جے پی کو پتا ہے کہ کانگریس کے لیے آپات کال پر صفائی دینا بہت مفید نہیں ہے اس لیے آج بھی بی جے پی نے اپنی لائبریری سے ایک پرانا آڈیو نکالا دعویہ ہے کہ اس آڈیو میں آواز اندرہ کاندھی کی ہے اور وہ نیائے پالکہ پر دھواب بنانے کے مقصد سے کہہ رہی ہیں وہ کون سی طاقتیں ہیں جو بھارت جیسی بڑھتی ہوئی ارث ویوستہ کو برباد کرنا چاہتی ہے کیا ایک جج یہ تیہ کرنے کے لیے یوگ ہے تو پھر ہمارے پاس لوگتنطر کیوں ہیں چناؤ کیوں ہیں تو پھر راجت ایک لوگ ستہ میں کیوں گئے ایک بار وہ آڈیو اور سدھانشو ترویدی کے جوابوں کا راؤنڈ ٹو سنجی چاہے یہ کس کی آواز ہے شیمت اندرہ گاندی جی کی اور یہ کس وچار سے پیرت ہے یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں ہٹلر ایڈریسٹ ریچ ٹیگ آن 26 اپریل 1942 اور اندرہ گاندی جی نے کیا کہا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا گیا تھا کمیٹڈ جڈیشری کی بات اور یہ کہا گیا تھا کہ ججز کو ہماری وچار دھارہ کے نوروپ چلنا ہوگا اس آڈیو کے ذریعے بی جے پی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ خرگے پرانے پنے اُلٹ کر دیکھے ہیں لوگتنط پر بی جے پی کو کوسنے سے فائدہ نہیں ہے حالانکہ جب بی جے پی یہ سارے آروپ لگا رہی تھی تب چنڈیگڑ کے میئر چناؤں کے نتیجے آ گئے اس چناؤں میں بی جے پی کی جیت ہوئی بی جے پی کا میئر سینئر ڈپٹی میئر اور ڈپٹی میئر چناؤں گیا یہاں بی جے پی کا مقابلہ انڈیا گھڑ بندھن کے کانگریس اور آپ کے سنیوکت امیدوار سے تھا بی جے پی نے وپکشی انڈیا بلوک کے نیتاؤں کے چار ووٹ سے ہرا دیا اس نتیجے کے بعد کانگریس اور آپ نے بی جے پی پر لوگتنطر کی ہتیا کا آروپ لگایا ہے عام آدمی پارٹی نے کہا کہ آپ بی جے پی بھارت کو نورتھ کوریا بنانا چاہتی ہے جبکہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ وپکش کا گھڑ بندن ستہی ہے سب کچھ نیم کے حساب سے ہوا ہے اس طرح سے یہ جیتنے کے لیے ستہ پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ہار گئے گا تو یہ ٹرمپ کی طرح کرسی نہیں چھوڑیں گے فرید مطلب اس دن کرسی سے چپکے رہیں گے چھے مارشل لاؤ لاؤگو کرنا پڑے دیش میں آج ہمارے دیش کی دیموکریسی میں ایک کالے دن کے طور پر آج کے دن کو لکھا جائے گا یاد کیا جائے گا آج بوٹیں پہلی بار یعنی کہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ بوٹیں ریجیکٹ ہوئی ہیں انویلیڈ ہو کے آج تک جہاں بلکل انپرد لوگ بھی وہ ڈالتے ہیں وہاں بھی یہ کبھی نہیں ہوتا کیا بھاجپا اس دیش کو نورٹھ کوریا بنانا چاہتی ہے کہ اس دیش میں چنا بھی نہ ہو براؤو چدہ جی اپنے لوگوں کو بات کریں کہ انہوں نے کیوں نہیں ووٹ دیا یہ تو ان کی بات ہے جو جیت گئے ہیں وہ پرسنٹوں کے ووٹ سے جیتے ہیں سرہ سر ایک آروپ ہے جو کہ ان کا ہر بار کا یہی کام ہوتا ہے کہ بھاجپا کے اوپر آروپ لگانے اپنی گلتیوں کو تھوپنا بھاجپا کے اوپر گلت ان کی پارٹیوں کے لوگ کریں تھوپے وہ بھاجپا کے اوپر تو ہمارے اچھے کاموں کو دیکھ کر ہمارے دیش کے پردان منتری کے اچھے کاموں کو دیکھ کر ان کے ہی کانسلور نے ہمیں بوٹ کی ویسے اب یہ پورا معاملہ کوٹ میں پہنچ گیا ہے پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ میں چنڈگرڈ میئر چناؤں کو لے کر یاچکہ دائر کی گئی ہے ہائی کوٹ نے آج اس یاچکہ پر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا اور اب کل صبح اس یاچکہ پر سنوائی ہوگی اس بیچے ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے یہ تصویر میئر چناؤں میں عام آدمی پارٹی کے میئر امیدوار کلدیپ کمار کی ہے چناؤی نتیجوں کا اعلان ہونے پر انہیں جیسے ہی پتا چلا کہ وہ ہار گئے کلدیپ اور ان کے سمر تھک پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نظر آئے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے انہیں امید رہی ہوگی کہ وہ آسانی سے جیت جائیں گے اور میئر بنیں گے لیکن جب امید ٹوٹتی ہے تو کئی بار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں